ہلو فرین ایک بار فیٹ سے سواگت ہے آپ کا ہمارا چینل آئی پیل این کرکیٹ میں تو دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ابودابی میں کھیلے جا رہے ہیں آئی پیل کے سیکنڈ میچ کے بارے میں جو کیا ہوا تھا دلی بنام کنگلین پنجاب کے بیج تو اس میچ میں کیا رہا ہو ہم آپ کو بتائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کے اندر تو سیکنڈ میچ کے اندر ٹوست آج کے پہلے بلوازی کرنے اتری دلی کی شروعات بہت خراب ہی چار آور میں ٹوپ تری بلواز پہلین واپر جا چکے تھے سیکر دیون رن چرانے کے ٹائم آؤٹ ہو گئے تھے پھر فورٹ آور میں شامی نے پہلے پھر تیو شو کو پانچ رن اور پھر ہیٹ میر کو سات رن پہ پہلین لوٹایا پھر دلی کے کپٹن سیس ایر آئے اور ریشپ پنت نے مل کر سیونٹی تری رن جوڑے اس کے بعد آئی پیل میں پہلے اے بار کھیل رہے رہے شنوئی نے اس ساجداری کو توڑا اور پندرہ آور پھر سے شامی نے آئیر کو آؤٹ کر دلی کو مصیبت میں ڈال دیا انت میں مارک سٹوئنیز کی طوفانی پاری کی بدولت دلی کی ٹیم ایک سو پچاس رن کے پار پہنچ چکی اس سٹوئنیز نے پانچ چوکے اور تین چکوں کی مدد سے فیفٹی تری رن بنائے اس طرح دلی نے ایک سو ستاؤن رن کا ٹارگیٹ دیا پنجاب کو اور پنجاب کی اور سے شامی نے تین کانٹرل نے دو اور عویو سنوئی نے ایک رکیٹ لیا پھر جب پنجاب تارگیٹ کے پیچھے کرنے اتری تو ان کی سروعاتی بھی اچھی نہیں رہی چھے اور میں پنجاب کے پانچ وکٹ پچپرن پہ گر گئے لیکن مہین کا گروان نے طوفانی پاری کھیلے اور ٹیم کو دلی کے سکور کے پاس پہنچا دیا انہوں نے سانٹ بولوں میں انہ برن کی شاندار پاری کھیلی اور سات چوکے اور چار چھکے کی مدد سے دلیوں کو ایک مجبوط سکور تک پہنچا میچ لاشٹ آور میں ٹائے ہو گیا تھا پھر سوپر آور میں پنجاب کے لیے کیل آول اور پوراں بلے واجی کرنے آئے لیکن دلی کی رابارہ کی خاتک بلے واجی کے آگے دو ہی رن بنا سکی اس طرح سوپر آور میں تین رن کا ٹارگٹ بلا پھر دلی کی ٹیم چیز کرنے اتری تو انہوں نے فرشٹ بول کے اندر ہی یہ میچ کو جیت لیا تھا تو دوستو اس طرح سوپر آور میں میچ جیت کے دلی نے اپنا فرشٹ میں مقابلہ جیت لیا تو دوستو ایسے آئی لائٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہے اور چینل کو سسکرائب کرے اور ریویڈ ویڈیو کو لائک ضرور کرے تھینکیو